بیوی بھی شادی دوسوں کی پیٹھی ایک طاقتور تارچ جس کی روشنی رات میں دن کا سما پیدا کر دیتی یہ ساری چیزیں خرید کر وہ گھر پہنچے تو ڈرینگ روم میں ان کا کہہا دوست تونی جس کی عمر ابھی دس سال تھی صور پر آنکھیں بند کی بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی انکل چارلی بولے آہ 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 مائی سویٹ فرینڈ چونی آہ دیرو پیارے میں کیا کیا چیزیں لائے ہوں پندوق اور یہ کارتوس اگے تارچ جانتے ہو کس لیے شکار ہیرن مرغا بھی تیتر بٹیر ہر روز تمہاری بھنے ہوئے گوشت کی داوتا بس شکریہ ارے کیا بات ہے بھئی یہ تمہارے چہرے کی گھڑی میں بارہ کیوں بج رہے ہیں تو نہیں میں آپ سے ناراض ہوں انکل دوس دیکھو بھئی اول تو دوستوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور اگر ناراض کی ہو بھی گئی ہے تو وجہ بتاؤ آپ نے کل رات وعدہ کیا تھا ٹونی میں صبح صبح تمہیں دریہا کی سیار کراؤں گا میں تیار ہو کر آیا تو آپ گھر سے جا چکے تھے اگر بھئی بھئی ساری بھئی ساری بھئی دوست یہ ساری بھئی کیا ہوتا ہے وعدہ خلافی بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے اور آئندہ میں ایسی کوئی حالت ہی نہیں کروں گا مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو ہاں اور ہستے ہوئے گلے لگ جاؤ شاباز ہاں 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 میرے سویٹ ریج اور چائے بھائی پی تم نے جی دو دفعے گوچ گوچ اور پھر بیٹھ کر شکار کا پروگرام بنائیں میرا خیال ہے شکار کا استطاع شیر مارکر کیا جائے تو نہیں دراصل مجھے جنگل کے درندوں کو قریش رہ دیکھنے کا بہت شاک ہے انکل چالی جیس تو نہیں پاکستان کے جنگروں میں شیر نہیں پائے جاتے نہیں پائے جاتے اس سے چھوٹا جانبہ ہلکے پھوکے چیتے ہاں کہاں پائے جاتے سوات کلاب سے آگے ہاں تو جاؤ پھر اپنی انمی ابو سے پوچھ کر آؤ شکار پر آج ہی جائیں گے بھائی روٹ تو کیا اپنی کار برینڈ نہیں ہے بھائی ہاں انکل آپ کی وقت کمرے کے برابر کار شکار کے لیے بیکار ہے آپ ایسا کیجئے میرے ابو سے جیپ مانگ دیجئے نہیں ٹانی یہ مانگنے مانگنے والی بات غلط ہے ایسا کرتے ہیں دوست ایک سیکنڈ ہینڈ جیپ خرید لیتے ہیں تم جا کے اپنا سامان پیک کرو روان بھی آج ہی ہوگی اور پیارے بچوں انکل چارلی نے اسی دن پرانی کے بجائے نئی بالکل نئی جیپ خریدی اور دن کھلنے سے پہلے ٹونی اور اپنے وافادار ملازم جبرو کے ساتھ سوات کی طرف روانہ ہو گئے جیپ مناسب رفتار سے سلک پر دور رہی تھی راوی کا پل پار کرتے ہی ٹونی انکل چارلی سے کہنے لگا کل چارلی یس ٹونی آپ تو نئی جیپ کو پیل گاڑی کی رفتار سے چنا رہے تھے یہ ساتھ جی یہ لمبا سفر جی یہ ذرا گاڑی کو ہوای جاز بناونا سرکار جبرو بیٹے یہ جنب ٹونی فرینڈ یس سر اخباروں میں ہر روز کسی نہ کسی خوفناک آدھنے کی خبر چھپتی ہے یہ چھپتی ہے نا سرکار روز چھپتی تو بیٹے حادثیں صرف اور صرف پیدر افتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت سے قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں لہٰذا سپیٹ بہت کنٹرول میں ہونی چاہیے ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سواد جاتے جاتے بندہ پبرستان پہنچ جاتا ہے بچوں بھی انکل کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک ویگن تیر کی طرح ان سے قریب سے گزر گئی اس کی رفتار اتنی دیر تھی کہ وہ آنن فانن نظروں سے اوچھل ہو گئی بہت سے ایک خوافناک دھماکے سے پورا ماحول نرز اٹھا یوں لگا جیسے کئی من وزنی بم زمین پر گر کر بھٹ گیا ہو پھر ٹونی انکل چارلی اور جب وہ نے دیکھا وہی تیز رفتار ویگن سامنے سے آنے والی بس سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی تھی بس کا اگلا حسابی تباہ ہو گیا تھا ہر طرف زخمیوں کی چیخوں پوکار تھی تیر سے گروب گئی تھی اور لوگ وہ مشکل زخمیوں کو کھیج کھیج کر ویگن اور بس سے نکال رہے تھے انکل چارلی ٹونی اور جبرو بھی زخمیوں کی مرد کرنے والوں میں شامل ہو گئے اس کام سے فارغ ہو کر جس وقت جیب دوبارہ منزل کی طرف روانہ ہوئی تو اندھیرہ پھیل چکا تھا ٹونی اور جبرو بلکل خاموش تھے ان کے ذہنوں میں ابھی تک زخمیوں کی چیخوں پوکار گنج رہی تھی انکل چارلی نے ان کی طرف دیکھا اے بچہ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو یار باتیں ماتیں کرو اس حادثے کے بعد ہند آف ہو گیا ہنکر حادثے تو ہوتے ہی رہے تھے ٹونی پرینڈ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھا پر تک بے شمار حادثے انسان کی زندگی میں آتے ہیں دیکھو حادثے کی وجہ یاد رکھو بھاگی سب بھول جاؤ جبرو یہ حکم سرکر مزدار تھا لطیفہ سناو دوست یہ لطیفہ سناو سرکر ہاں سناو یہ سرکر یہ شیر اور یہ گدہ جنگل میں رہتے تھے سرکر ان کی آپ اپس میں بڑی دوستی جناب بڑی دوستی ایسی دوستی جیسی آپ کی اور جناب ٹونی صاحب کی سرکر اے جبرو پہلے ہی یہ بتا ہم دونوں میں سے کھوتا کون ہے اور شیر کون ہے یہ میرا باپ میں کدھر پوز گیا ہے وہ جی آپ دونوں ہی شیر گدہ میں سرکر اور بچوں کسی طرح ہستے ہساتے انکل چارلی ٹونی اور جبرو سواک پہنچ گئے چونکہ لمبے سفر کی تھکن تھی نا اس لیے ایک رات انہوں نے ہوتل میں آرام کیا اور دوسرے دن الاس صبح تیار ہو کر تینوں شکار کے لیے روانہ ہو گئے دو پہر سے پہلے وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ چکے تھے کئی میل پیدل سفر کرنے کی وجہ سے تینوں کی بھوک جاگ اٹھی تھی چنانچہ ایک چشمے کی کناری بیٹھ کر انہوں نے چپلی کباب کھائے چشمے کا تھنڈا پانی پیا اور کچھ دیر سستانی کے لیے ٹونی اور انکل چارلی تو نرم ننگ خاص پر لیٹ گئے اور جبرو ایک اونچی چٹان پر چڑ گیا نیچے کافی گہرائی میں بہتا ہوا دریہ سورج کے روشنی میں یوں لگ رہا تھا جیسے پگلی ہوئی چاندی بہرہی ہو اچھانک چبرو نے دیکھا چیتے کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چٹان سے ذرا فاصلے پر ایک درخت کے نیچے ایک دیسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے کبھی ایک گر جاتا ہے تو دوسرا اس کی دنکھی ایسا پھر گرہا ہوا اٹھتا ہے اور وہ اس سے کچھ تیلرنا شروع کر دیتا ہے چبرو نے سوچا ان دونوں کو پکھن کر ساتھ لے جائے جائے وہ چٹان سے اترا اور قدموں کی آواز پیدا کیے بغیر آہستہ آہستہ ان کی طرف پڑھنے لگا پھر اچانک چھپٹ کر اس نے چیتے کے دونوں بچوں کو دونوں ہاتھوں میں جکر لیا اور جو ہی وہ بچوں کو لے کر چارلی کی طرف بھاگا غافر نا گھور رہت کے ساتھ چیتے کے مادہ اس کے سامنے جب وہ قدم روک گئی جسم کافنے لگا وہ خوب اکلائے ہوئے لیجمی بولا یہ چیتے کی چیتی بیگم یہ میرا خیال تمہیں ان بچوں کی یمہ میں تو آپ کے پیارے پیارے شونے شونے بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیل میل دیتا جی ہاں 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 میرے کو ماف کر دیو ہاں میرے کو ماف کر دیو اور بچوں یہ کہہ کر جب رو نے دونوں بچوں کو پھیکا اور چیختہ ہوا بھاگ لیا یہ بچہ آو بچہ آو میرے کو بچہ آو کیا ہوا سرکار یہ چیتہ یہ چیتی چیتی دو چھوٹے چھوٹے چیتوں کی واضح سرکار وہ میرے اوپر میرے اوپر حملہ کری سرکار میں بامشکل اپنی جان بچا کر ادھر کو بھاگا تو وہ اس کے پاس کیوں گئے تھے یہ میرا بد نصیبی میرے کو کھیچ کے لگائی وہ چیرے میرے کو کیا پتا تھا کہ چیتے بچوں کی غوخار اممہ بھی ادھر ہر ات کے اندر موجود اچھا آپ کاف نہ بند کرو تاکہ سفر شروع کیا جائے ہمیں سورج دوبنے سے پہلے رستہ اس پہنچنا ہے یہ سرکار وہ چیتا کہ اممہ اب تو بھار اپنے پیچھے آگے تو کیا ہوئے گا سرکار ارے کچھ نہیں ہوگا جبرو اگر وہ آ دی گئی تو بندوق ہمارے پاس ہے یہ میں بولتا ہوں اپن یہی سے واپس چلتے ہی سرکار ہم یہ ہرن کا گھوٹ کھانے کو آئے نا وہ سکتا ہے کوئی شیخ قسم کا جانور اپنے کوئی کھا جائے یار جبرو ہم تو تمہیں بہت بہادر سمجھتے تھے مگر تم تم تو ایک دم بزدر ہو یا ایسا لکھ بولو ٹونی سا یا جبرو پاگل ہو سکتا ہے گدہ ہو سکتا ہے مگر بزدر کبھی نہیں ہو سکتا ابھی تمہارے پیر ابھی تک کھاپ رہے ہیں جبرو یہ پیر کھاپ رہے برکار یہ پیر خوف سے نہیں سر بھی سے کھاپ رہے بوتوں میں اچھا پھر چلو اور بچوں ایک بار پھر انکل چارلی ٹونی اور جبرو خطرناک تنگ پہاڑی راستوں سے گزرتے ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے اور چار بجے کے قریب بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع ریسٹ ہاؤس میں پہنچی ریسٹ ہاؤس کے چوگی داروں نے دیکھتے ہی خوشی بھلی لیجی میں کہا اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی چاوگیدہ صاحب ہم لوگ شکار کھیلنے آئے ہیں یہاں بسم اللہ بسم اللہ جناب شکار تو یہ تک بہت ہے کون کون کی جانور ہے یہاں چیتا چوٹا صاحب جنگلی موروے تیترے اور توڑا توڑا بارا سنگا ہے آو بس ٹھیک ہے کٹ آپ لوگ کے لیے چاہے تیار کروں صاحب جی آو بیری کٹ آئیڈیا فوراں تیار کرو اور ہاں دیکھو ہم شکار کے معاملے میں ذرا اناری ہیں صاحب جی بلکل فکر نہیں کرو شکار کے وقت ہم آپ کے ساتھ ہوگا بندوق ہمارا پاس بھی ہے نشانہ بھی ہمارا کبھی خطا نہیں جاتا چائے پیکر آپ لوگ تھوڑا آرام کرنا اور پھر رات کے پہلی بہت جب چاند میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی یہ لوگ شکار کے لیے روانہ ہو گئے چوکیدار بندوق ہاتھ میں لیے آگے آگے تھا اور باقی تینوں اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں چنگروں کے آواز کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی گیدروں کے رونے کی آواز بھی سنائی دے جاتی کافی دیر چلنے کے بعد چوکیدار نے ہاتھ کے اشارے سے تینوں کو روک دیا سامنے ذرا فاصلے پر جھاڑی کی آڑ میں آگے ذرا چلتی ہوئی دو خوفناک آنکھیں نظر آ رہی تھی سامنے جھاڑی کام در چیتا ہے صاحب اور وہ ہم لوگ پر حملے پر بلکل تیار ہے پھر آپ کیا کرنا چاہیے تم کچھ نہیں کرو ہم اس پر گل چلائے گا تم جلدے سے درک پر پیچھے چلا جاؤ جیسے کر آپ کو جھاڑی میں نہیں ہے چوکیدار آپ کو پتہ نہیں صاحب یہ بہت مکار جانور ہے ہمیشہ اجانک حملہ کرتے ہیں آج ہم میں سے کسی کا موت ہے یا پھر غصخان اقراب کا موت ہے سر یہ میرا خیال ہے چیتے سے چیتے سے معافی مان کر ہم لوگ واپس ہی چلتے ہیں جناب پھر یہ نہیں بزدروں یسی باتیں جبرو یا میں جی کسی چیتے کے ہاتھ ہوں اس کے دانتوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میں نہیں مرنا چاہتا ہوں یہ اب بے کیا یہ ضروری ہے وہ تمہارا ہی انتخاب کرے میں ہوں ٹونی ہے چوکیدار ہے یہ مجھے آپ تینوں سے پیار ہیں میں چاہتا ہوں سب ہی زندہ واپس لوٹ چلنے سب یہ چوکیدار انکر چیتے سے مار دیں انکر ہوش سے کام لو ٹونی چوکیدار کو پڑی طرح جھن چھوڑ رہا تھا بندوق اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی چوکیدار چوکیدار زمین پر گرا ہوا تھا مگر وہ خالی ہاتھوں سے نیتے کا مقابلہ کر رہا تھا جب وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا ٹونی سر سے پیر تک کسی نازک شاخ کی طرح کام رہا تھا انکل چارلی ایسے میں بندوق لے کر آدھے پڑی انکر فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر انہوں نے جی دے کے سر کا نشانہ لیا اور آنکھیں بند کر کے لب لبی دبا دی خوف ناک آواز فیضہ میں کنچے اور چوکیدار چیتر زمین پر گر کر دوتنے دکھا زخمی چوکیدار تیزی سے اٹھا قریب پڑی بندوق اٹھائی اور گولی چیتے کے سینے میں اتار دی ختم ہو چکا تھا چوکیدار کے بازور سینے پر چیتے کے پنجوں سے لمبی اور گہری خراشیں پڑ گئی تھی جن سے خون بیرہا تھا انکل چارلی نے فوراں فسٹ ایک باکس نکال کر اس کی مرہم پٹے کی دھرمو اس میں سے کافی پینے کے لیے دی شدید زخمیہ انہیں کے باوجود چوکیدار کے چہرے پر اتنا انبخش مسکراہت تھی اس نے زمین پر پڑے ہوئی جبرو کو دیکھ کر کہا کیا یہ بھی زخمیہ صاحب بے روز تھی یہ بے ہوش ہے خوف سے بے ہوش ہو گیا ہے ایسے تو ہمارا چوٹا صاحب ٹھیک ہے صاحب جو اتنا خوفنات منظر دیکھ کر بھی اپنے پیروں پر تو کھڑ ہے یہ بات نہیں ہے بہادر چوکیدار جب چیدت میں بھمبور رہا تھا نا اس وقت میں بھی بے ہوش ہونے لگا تھا بھائی چوکیدار صاحب سوال یہ ہے کہ مردہ چیتے اور بے ہوش جبرو کو زیفتھا اس تک کیسے لے جائے جائے دیکھو صاحب جے بردل آدمی کے ساتھ ہم کو بلکل ہم دردین ہے ہم اپنا دشمن چیتے کی جاش اٹھائے گا ٹھیک ہے بھائی تم چیتے کی لاش اٹھاؤ میں اپنے بے ہوش جبرو کو اٹھاتا ہوں وہ دل صحیح لیکن آدمی وفادار ہے پھر بچوں جتنی دیر میں انکل چارلی ٹونی اور جبرو نے ناشتہ کیا چوکیدار نے چیتے کی کھال اتار کر ایک پرانی چادر میں بانتی بہت تھا اس سے رخصت ہوتے ہوئے انکل چارلی نے چوکیدار کو بہت سے روپے بطورے نام دیئے ٹونی نے اپنی گھڑی اتار کر اسے دی چبرو نے اسے گلے لگا کر الویدہ کہا اور واپس روانہ ہو گئے اس خوفناک درندے کی کھال ابھی انکل چارلی کے گھائیگوں میں لگی ہوئی ہے جب وہ ابھی اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور انکل چارلی اپنے گھر میں آنے والے ہر نئے دوست سے کہتے ہیں بہت سے شکاری یہ میرا پہنے شکار ہے دوستو آپ دوسرا شکار کب ماریں گے انکل چارلی ٹونی ایک ہی پجربہ بہت کافی ہے دوست جہاں تک درندوں کو قریب سے دیکھنے کے شوق کی بات ہے نا وہ چڑیہ گھر میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں یہ بلکل سولہ نے کھاری بات کر رہے ہیں سرکار جبرو کھرکی میں چیتا یہ میں بات یہ سہرے جنگل نہیں یہاں چیتا نہیں آ سکتا سپاگل خانے یہ بات کی کھال ہے موسیقی 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 موسیقی